شوٹنگ رینج کے انسٹرکٹر سیم باربک آف شوٹنگ گیلری میں ایک مصروف دن کے بعد گنز خالی کر رہے ہیں یہ سب گنز تربیت کے لیے ہیں مگر وہ ہر وقت اپنی گن اپنے ساتھ رکھتے ہیں سیم کا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو آپ کو اسے تیار رکھنا چاہیے ذرا تصور کریں کہ کوئی آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ روکو مجھے اپنی تجوری کھولنے دو نہیں گن ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سیم باربک آف روس سے امریکہ منتقل ہوئے اور انہیں ہمیشہ اسلحے سے محبت رہی ہے وہ ریاست فلوریڈا میں ہیں جسے اسلحہ دوست ریاست سمجھا جاتا ہے فلوریڈا میں شہریوں کے پاس چار لاکھ پچاس ہزار ریجسٹرٹ اسلحہ ہے ٹیکسس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جہاں لوگوں کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے تاہم حال ہی میں اسلحہ دوست سمجھی جانے والی اس ریاست میں بھی ہتیاروں کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یہ رجحان مارچ سے دیکھنے میں آیا ہے ایسا پورے امریکہ میں ہو رہا ہے ملک بھر میں شہری بڑی تعداد میں اسلحہ خرید رہے ہیں امریکہ میں اسلحے کی تمام قانونی خریداروں کا ایف بی آئی کے تحت کام کرنے والے نیشنل انسٹن کرمنل بیک گراؤنڈ چیک سسٹم کے ذریعے ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تاکہ اسلحہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے اس سال کے پہلے چھے مہینوں میں اس نظام نے ایک کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک کیا یہ دوہزار انیس کے پہلے چھے مہینوں کے مقابلے میں ساٹھ لاکھ زیادہ ہے واشنگٹن میں قائم تھنگ ٹینک بروکنگ انسٹیٹوشن کے مطابق ذاتی حفاظت کے بارے میں خدشات اسلحے کی طلب میں اضافے کا سبب ہیں انسٹیٹوٹ کی ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ مارچ میں خریداروں نے کووڈ اور معاشی بدحالی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اس رپورٹ کے مسننفین کا کہنا ہے کہ ابھی حال ہی میں انہی خدشات اور جورج فلویڈ کی ہلاکت سے شروع ہونے والی نسلی نائنصافی کے خلاف مظاہروں کے نتیجے میں ہتیاروں کی خرید میں نمائی اضافہ دیکھا گیا سیم باربوکاف کا کہنا ہے کہ فورس ٹو فورس نامی ان کی تربیتی کلاسز آج کل خاص طور پر مقبول ہیں حالانکہ گولیوں اور بندوقوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایک بندوق کی قیمت لگ بھگ چار سو سے پان سو ڈالر تھی اور اب وہی بندوق سات سو سے ساڑھے سات سو کے درمیان ہے فلورڈا میں قانونی طور پر اسلحہ خریدنے کی عمر اٹھارہ سال ہے اور آپ کو خریدنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہاں آنے والے پچھانوے فیصد لوگ پہلی بار اسلحہ خرید رہے ہیں وہ آج کل خبریں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ اس بارے میں بہت فکر مند ہیں اور وہ اپنے اپنے خاندان اور اپنی ملکیت کے دفاع کے قابل ہونا چاہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی فروخت میں اضافہ عموماً غیر یقینی کے دور میں ہوتا ہے اور اسلحہ رکھنے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر حادثاتی شوٹنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا انتہائی کم امکان ہے کہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے لیے کبھی کوئی اسلحہ استعمال کریں گے میرے خیال میں آداد و شمار کے مطابق صرف آشاریہ دو فیصد واقعات میں ایسا ہوا ہے جبکہ اس بات کا امکان تین سو سے پانچ سو فیصد زیادہ ہے کہ ایک بار آپ اپنے گھر میں گن لے آئیں تو آپ اسے اپنے یا اپنے عزیزوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں ان تمام خطرات کے باوجود ہتیاروں اور گولیوں کی فروخت میں ریکرڈ اضافہ جاری ہے علینا ولف کے ساتھ امران جدون ووئس آف امریکا